مووی کے شروعات مہیسا سور سے ہوتے ہیں جو برمہ دیو کی گھوڑ تپسیا کر کے برمہ دیو سے امر ہونے کا وردان مانگتا ہے لیکن برمہ دیو بولتے یہ پاسیبل نہیں ہے جس پر برمہ دیو سے وہ کہا تھا کہ میری مرتیو ایسی ناری کے ہاتھ ہو جس نے جنمی نالیا ہو برمہ دیو مہیسا سور کو یہ بردان دے دیتے ہیں مہیسا سور ناری کو کمجور سمجھتا تھا تو اسے لگتا ہے کہ وہ امر ہو چکا ہے اور اب مہیسا سور سیدھا سوالگ لوگ پر ہی آخرمن کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر نارچی آتے ہیں اور بولتے ہیں اندر دیو اگر اپنا سنگھاسن بچانا چاہتے ہو تک تیتیس کوٹی دیوی دیوتاؤں کی سکتیوں کو ملا کر ایک نئی شکتی کو جنم دو وہی ہے جو مہیسا سور کو مار سکتی ہے اور دیتا ایسا ہی کرتے اور ماں چنڈی کا جنم ہوتا ہے جو مہیسا سور سے لگا تار دس دن لڑتی ہیں اور دسویں دین مہیسا سور کو مار گراتی ہیں مہیسا سور کے مانی کے خواہ جب اس کی بہن مہیشی کے پاس پہوچتی ہے تو مہیشی اپنی بھائی کی لاس پر قسم کھاتی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا بھائی مارا گیا میں ان سب کو ختم کر دوں گی اور وہ گھوڑ تپسیہ میں لین ہو جاتی ہے جس سے بیوش ہو کر بھگوان کو آنا پڑتا ہے مہیشی بھگوان برحمہ سے وردان مانگتی ہے کہ میری مرتیو شریف بھگوان وشنو اور بھگوان شیب کے ملن سے اتپن ہوئے بچے سے ہو بھگوان برحمہ دیو مہیشی کو یہ وردان دے دیتے ہیں مہیشی کو پتا تھا کہ دو پرسوں کے میل سے پتر کا ہونا سمبھاؤ نہیں ہے تو مہیشی کو لگتا ہے کہ وہ امر ہو چکی ہے اور وہ چاروں تب تب آہی مچا لگتی ہیں جس سے پریشان ہو کر سبھی دیوتا ایک بار پھر سے سری دیو کو پاس پاؤست ہے اور اپنے سمجھ سے اب بتاتے ہیں مہا دیو کی طرف دیکھ کر بھگوان وشنو اپنے آپ کو ناری کے افتار موہینی افتار میں پرورتت کر لیتے ہیں پھر بھگوان وشنو اور بھگوان شیب کے میل سے تیجسفی پتر سوامی آی اپن کا جنم ہوتا ہے بھگوان شیب بولتے ہیں یہ ابھی مہیشی کے لیے تیار نہیں ہے ہمیں اس کے شکشن کے لیے راجہ پنڈلم کے راجہ کو سوامی آی اپن کو سوپنا ہوگا ان کی کوئی سنتان نہیں ہے اور وہ ہماری بہت بڑے بھگت ہیں اور اس کے ساتھ ہی شیب شیفٹ ہو جاتا ہے ہمیں پنڈلم کی منطری کو دکھایا جاتا ہے جو راجہ کو ماننے کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے پر راج وید بتاتا ہے کہ یہ صحیح سمیہ نہیں ہے اگر تمہیں ایسا کیا تو جنتا ویدرو کر دے گی اور وہ تمہیں راجہ بھی نہیں مانے گی پھر ہمیں راج دربار میں راجہ کو دکھایا جاتا ہے راجہ کے دربار میں کسان دمپتی آئے ہوتے ہیں جو راجہ سے بولتے ہیں کہ ہمارے کھیتوں میں جنگلی سوروں نے اتپات مچا رکھا ہے راجہ بولتے ہیں کہ ہم انہیں خود بھگانے کے لیے آئیں گے اور اگلی صبح ہی راجہ پنڈلم کی کھیتوں سے جنگلی سوروں کو بھگانے کے کام میں لگ جاتے ہیں اسی بیچ ان کی نظر سوامی ایپن پر پڑتی ہے لیکن انہیں لگتا ہے کہ ان کے ماتا پیتا یہی ہوں گے تو وہ جال لگتا ہے لیکن تب ہی شادو ویس میں بھگوان وشنیو آتے ہیں اور بولتے ہیں راجن ایشور بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کا پالن پوشن کریں جس پر راجہ بولتا ہے یہ تو میری خوشکرشتمتی ہوگی لیکن مجھے اس کا نام تو بتائیے بھگوان وشنیو بولتے ہیں اس کا نام ہے ایپن جس کے بعد بھگوان وشنیو وہاں سے انتر دھیان ہو جاتے ہیں ایپن کے راج محل پر آتے ہی وہ رانی کے چاہیتے بن جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی رانی کو خوش خبری ملتی ہے کہ کئی سالوں بعد وہ پہلی بار ماں بننے والی ہیں راجہ اور رانی ایپن کو بہت پیار کرتے تھے لیکن جب ایپن رات میں سونے چاہتا ہے تو منتری ایپن کو مروانی کوشش کرتا ہے لیکن سیشناگ خود ایپن کی رکشہ کر رہے ہوتے ہیں سیشناگ کو دیکھ کر ہتیارہ ماں سے بھاگ جاتا ہے اور منتری کے پاس پہنچتا ہے اور ساری بات منتری کو بتاتا ہے منتری اس کی گدی پکڑتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے سکل پر چوتیاں لکھا ہے راجبیت بولتا ہے اسے جانے دو میرے پاس ایک اور اپائے ہے اور وہ خان سامہ کے پاس جا کر بولتا ہے یہ ایپن کی دوائی ہے جو خانے سے منع کر رہا ہے بس تم اسے ملا کر اسے دے دینا بات ایپن کی صحت کی ہوتی ہے تو خان سامہ بھی مان جاتا ہے لیکن جب ایپن کو وہ کھیر دی جاتی ہے تو ایپن چٹ کر جاتا ہے یہ دیکھ راجبیت بولتا ہے جرور یہ بچہ چمت کاری ہے کیونکہ میں نے اسے جو وش دیا تھا وہ دنیا کا سب سے تیج ہے جو ایک بون نے سو ہاتھیوں کو مار سکتا ہے جس پر منتری بولتا ہے کہ کانے جادو کا جواب ہم کالے جادو سے ہی دیں گے اور وہ ٹوچہ منتری کالے جادو کی مدد سے ایپن کو مروانے کے لیے راجہ کی دشمن سے مل جاتا ہے پھر شین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں راجہ رانی اور ایپن کو دکھایا جاتا ہے ایپن سے راجہ بولتے ہیں پتر ایپن اب تمہیں شکشن کے لیے ہم سے دور جانا ہوگا ایپن بولتے ہیں جیسا آپ کہیں پیتا جی پھر وہ سب سے مل کر آشرم کے لیے نکل جاتا ہے پھر ہمیں رانی کو دکھایا جاتا ہے جو راجہ کو سمجھا رہی ہوتی ہے ہو جاتا ہے اور ہمیں منتری اور راج ویعت کو دکھایا جاتا ہے جو دین کے دیئے ہوئے آدمی کے پاس آیا ہوتا ہے لیکن وہ ایک یکشنی ہوتی ہے وہ بتاتے کہ مجھے ادین نے بھیجا ہے میں وہی ہوں جو تمہارے سودے کے مطابق اس ایپن کو مارے گی پھر ایپن کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے شکشہ ارم کرتے ہیں پہلے دن انہیں کام دیا جاتا کہ اپنے ساتھوں کے ساتھ جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں لیکن ان کا ساننا جنگل میں کئی سارے باغوں سو جاتا ہے لیکن ایک باغ کو چھوڑ کر ایپن کی بات مان کر سبھی وہاں سے چلے جاتا ہے ایک جو باغ بچا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں خود یکشنی ہوتی ہے یکشنی ایک کے بعد ایک حملہ کرتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر گرون آتا ہے اور یکشنی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ایپن کے چھوٹے ان کے باغ کے ساتھی ہوش میں آ جاتا ہے پھر ہمیں راجہ کو دکھایا جاتا ہے راجہ کے پاس ایپن کے گروہ نے لیٹر بھیجا ہوتا جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ایپن نے سبھی گرنٹوں کا جان کچھ دنوں میں پراب کر لیا اور کل سے میں ان کو دھنور ویدیا سکھاؤں ہاں تب ہی وہاں پر ایپن کا بھائی آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہر روز رات کو بھائیہ آتا ہے جو مجھے سلا کر پھر چلے جاتے ہیں پھر ہم ایپن کو دکھایا جاتا ہے جو پہلی بار میں دھنور ویدیا سیکھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کئی سارے اسدر سستر گرنٹ اور باقی سبھی کے ساتھ پڑھتے پڑھتے وہ بڑے ہو جاتے ہیں ایپن کو گروہ جی بتاتا ہے کہ میری ویدیا پوری ہو چکے کچھ اور دعو پیج جو تمہیں دوسرے گروہ سکھائیں گے اور وہ دوسرے گروہ کے پاس جاتے وہ بولتے ہیں پہلے میں تمہارا ٹیسٹ لینا چاہوں گا ایپن اور وہ دو دھاری تلوار پھیکتے ہیں جسے ایپن کیچ کرتے ہیں گروہ دے بتاتے ہیں اسے کیچ کرنے میں پہلے سبھی کے ہاتھ کٹتے ہیں پر تم نے ساری ویدیا میری ایک دن میں ہی سیکھ لیں تم بہت ہی مہان راجہ بنو گے ایپن جس پر ایپن بولتے ہیں یہ تو آپ کی کرپا ہے گروہ جی پھر ہمیں رانی کو دکھایا جاتا ہے جو پینٹنگ کر رہے تھے تب ہی وہاں پر منتری آتا اور بولتا ہے مجھے آپ کی کافی چنتا اور یہ راجہ راج آپ کا پتر راجہ نہیں بن پائے گا کیونکہ راجہ تو ایپن بننے والا ہے جس پر رانی بولتے ہیں بننا بھی اسے چاہیے وہ بڑا بھائی ہے راجہ راج کا اور پراجہ بھی اسے خوب مانتی ہے جس پر منتری بولتا ہے لیکن سنگھاسم ملنے کے بعد انسان بدل جاتا ہے رانی اس سے سوچ میں پڑ جاتے اور پھر سے ہمیں ایپن کو دکھایا جاتا ہے آج آنسٹرم میں ایپن کا انتیم دن ہوتا ایپن بولتا ہے تو بتائیے گروہ جی وہ گروہ دکھشنا میں کیا چاہیے جس پر گروہ اداسمن سے بولتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میرا پتر نہ تو بول سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے اس کی بھوشش کو لے کر میں کافی چنتی توں جس پر سوامی ایپن گروہ ناثہ کو بلاتے ہیں تو گروہ ناثہ کو سنائے دیں لگتا ہے لیکن جیسے سوامی ایپن اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہ پوریتے کے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اپنے بیٹے کو پوریتے سے ٹھیک دیکھ کر گروہ سوامی ایپن کو گھرے لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے راج جاتا ہے جہاں پر راج سے ابھی وہ ٹھیک سے ملے بھی نہیں ہوتے تب ہی انہیں سمچار ملتا ہے کہ پنڈلم کے مندر کا ہاتھی بھی کابو ہو گیا تو سوامی ایپن خود اسے سمحال لے جاتے ہیں وہ ہاتھی تو انہیں دیکھتا ہی سانت ہو جاتا ہے جس کے بعد ایپن اس پر بیٹھتے اور محل آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر رانی کے ساتھ ایپن کا چھوٹا بھائی پاؤستہ جو ہاتھی کی مانگ کرتا ایپن بولتے ہی تمہارے لیے ہی ہے جس پر رانی بولتے نہیں تم اسے اپنے پاس ہی رکھو ایپن پھر ہمیں سمندری ڈاکو بابر کو دکھا جاتا ہے جو جادو کے ساتھ فائٹنگ سکل میں کافی اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی سکل کا استعمال چوری کے لے کرتا ہے اور اس بار اس نے کائکلم راجے پر چوری کی ہوتی ہے جو پنڈلم کے راجہ کا ہوتا ہے راجہ کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو سوامی ایپن بولتا ہے کہ اس کا سامنا کرنے میں خود جاؤں گا پہلے تو راجہ ہشکشاتا ہے لیکن پھر بعد میں جانے کی آگیاں دے دیتے ہیں سوامی ایپن کئی کو اس دور سے ہی تیر مار کر بابر کو لڑکارتے ہیں بابر بھی چیلنج کو ایکسیپ کرتا ہے اور ایک جبردست لڑائی بابر کے ساتھ سوامی ایپن کی ہوتی ہے سوامی ایپن لڑنے کی کلہ سے بابر اتنا امپریس ہوتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں سوامی ایپن بھی اس کی دوستیں ایکسیپ کرتے ہیں اور بولتا ہے چوری چکائی چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو بابر بھی مان جاتا ہے پھر وہ لوگ راجہ کے پاس جاتے ہیں راجہ کافی چنٹا میں ہوتے ہیں سوامی ایپن بولتے ہیں کہ میں نے آپ کا من پڑ لیا ہے پتاچی مجھے پتا ہے آپ کی چیز سے پریشان ہے میں اسے جلد ہی ہرا دوں گا اور وہ ادھیان کو ہرا نے کی نیتی بنا کر ادھیان پر حملہ کر دیتے ہیں سوامی ایپن بابر کی رن نیتی کے ساتھ ادھیان کو ہرا دیتے ہیں پر سوامی ایپن ادھیان کو ایک اور موقع دیتے ہیں لیکن ادھیان ان پر پیچھے سے وار کرنی کوشش کرتا ہے پر بابر اس وار کو خود پر لے کر ادھیان کو ختم کر دیتا ہے بابر کو گھائل دیکھ کر سوامی ایپن بولتے ہیں جلدی سے انہیں ویعت کے پاس لے کے جاؤ اور اس کے ساتھی شیفٹ ہو جاتا ہے ہمیں مہیشی کو دکھایا جاتا مہیشی کی ایک پاس نارجی آتے ہیں اور بتاتے ہیں مہیشی ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کو شوری پروت پر للکا رہا ہے مہیشی بولتی ہے ایک بچے کی اتنی ہمت اور وہ نکل جاتی ہے صرف سیدنی کا دودھ ہے وہ بھی بلکل تادہ تادہ فریش فریش تب ہی وہاں پر سوامی ایپن آتا ہے اور بولتے ہیں ماتا کے لیے وہ دودھ میں لے کر رہوں گا اور سوامی ایپن سبری جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مہیشی ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے مہیشی بولتی کہ تمہاری سندرتہ دیکھ کر میرا مند بدل گیا ہے اب میں تم سے سادھی کرنا چاہتے ہیں جس پر سوامی ایپن بولتے ہیں لیکن میری جیون کا ادیش ہے تمہارا انتہ ہے اور سوامی ایپن اور مہیشی میں ایک چبر دست یو دو تا کافی دیر کی لڑکیں بات سوامی ایپن جیت جاتے ہیں مہیشی کے مرتے ہی مہیشی کے سریر سے ایک دیوی بہار آتے جو بتاتی کہ میں شاپی تھی پر میں اپسر آپ سے آجاد ہو چکیوں کیا آپ میرے ساتھ ویوا کرنا چاہیں گے جس پر سوامی ایپن بولتے ہیں مجھے ماف کرنا دے بھی میں نے آج جیون برم چریہ رہنے کا پرن لیا ہے پر آپ میری بائیں اور ہمیشہ میری بہن کی طرح رہیں گی تب ہی وہاں پر بھاگوان شیف اور بھاگوان وشنو آتے ہیں بھاگوان وشنو بولتے ہیں کہ تمہارے اوطار کا کاریے پورا ہو چکا اب تم سبری پروت پر جا کر کلیو کی دیوتا کے روپ میں واس کرو پر سوامی ایپن سب سے پہلے راج محل میں جاتا ہے جہاں پر رانی کے بارے میں راجہ بتاتے ہیں کہ وہ منطری کے بہکاوے میں آ گئی تھی ان کا سواست پوری ترکی سے ٹھیک ہے سوامی ایپن بولتے ہیں اب میرا جانے کا وقت آ چکا ہے اور سوامی ایپن سبری پروت پر ایک بان چھوڑتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں وہاں پر ایک مندر بن جاتا ہے جو آج بھی ہے جس میں سوامی ایپن ساکشات رہتے ہیں اور سبھی وشش کو پورا کرتے ہیں